اچھا اس کو میس یوز بھی کیا گیا ہمارے لوگوں نے نا پردے کی ترغیب دلانے کے لیے میں نے خود ایسی پوسٹیں دیکھی ہیں فیس بک پہ جن پہ لکھا ہے کہ جو عورت ننگے سر رہتی ہے اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا اس کو اس رنگ میں بدل دیا حالانکہ وہ الفاظ یہ تھے کہ جب عورت بالگا ہو تو ننگے سر نماز قبول نہیں ہوتی یعنی نماز کی حالت میں اس کا سر ننگا نہیں ہونا چاہیے یہ اسی طریقے سے جیسے صحیح بخاری میں ادیس ہے نا اس کا ترجمہ میں انہوں نے غلط کیا ہے کہ سب سے بہتر وہ ہے جس کی سب زیادہ بیویاں ہوں صحیح بخاری کی ادیس سر قرآن میں تو لکھا ہے کہ یہ صرف اجازت ہے دو تین یہ چار تک اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے اگر خدشہ ہو انصاف نہیں کر سکو کہ تو ایک پہ اقتفاہ کرو قرآن میں تو ایک کو پریفریبل کہا گیا ہے زیادہ کی اجازت ہے اب وہ بخاری کی ادیس ہمیں بھی ایک دفعہ کسی نے بیج دی میں نے کہا میں پڑھوں مطلب یہ ادیس تو وہ ادیس کچھ اور تھی وہ عبداللہ ابن عباس شادی کی ترغیب دلاتے ہوئے کہہ رہے تھے چونکہ اس مانے میں بھی یہ ایک چیز آگئی تھی نا بخاری مسلم میں کئی احادیس اس پر گواں ہیں کئی صحابہ نے حضور سے کہا کہ ہم چادی نہیں کریں گے اور ایک تین صحابہ والی ادیس بھی ہے اور بھی کئی کا حدیث ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے رہبانیت اسلام میں نہیں ہے نکاح میری سنت ہے جو میری سنت اغراز کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے تو اسی کونٹیکسٹ میں نا عبداللہ ابن عباس بسیکلی نکاح کی ترغیب دلاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو سب سے بہتر انسان تھا نا اس کی تو اتنی ساری بیویاں تھی یعنی نبی علیہ السلام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بیویاں کی بھی تھی سب سے بہتر انسان اللہ کا متقی پریزگار بندہ تو وہ ہے تو شادی کرنا کوئی عیب والی بات نہیں ہے اگر یہ عیب ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو زیادہ شادییں کی بھی تھی جو مخلوق میں سب سے بہتر تھا یعنی رسول اللہ افدد الخلق اس کا انہوں نے ترجمہ اس طرح کنورٹ کر دیا کہ سب سے بہتر وہ ہے جس کی سب زیادہ بیویاں ہوں تو وہ ہم تھوڑی سی اقل اپنی بھی استعمال کر لیا کریں کہ یہ ترجمہ کس طریقے سے کس طرف لے کے جائے اور باز کا ایسے ہو جاتا ہے تھوڑا سا وقف کرنے سے رکنے سے اٹھو مت بیٹھو اگر آپ اٹھو مت کے اوپر رک جائیں تو اس کا ملکہ ہے اٹھو مت بیٹھ جاؤ اور اگر آپ نہ رکے تو اٹھو پر رک جائیں اٹھو مت بیٹھو تو اس کا ملکہ ہے اٹھ جاؤ ایک ہی جملہ ہے تھوڑا سی اس کی ٹون بدلنے سے وقف کرنے سے بدلنے سے کیا بن جاتا ہے تو وہ لوگ اپنے اپنے مطلب اس میں سے نکال لیتے ہیں تو اس طرح حدیث کے اندر جو ہے وہ یہی ہے کہ جو بالگہ عورت اس کے ننگے سر نماز نہیں ہوتی اس کو سر ڈھام کے نماز پڑھنا پڑے گی یہ اس کا مطلب ہے